نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج بھارکف عمران خان ڈرگز کے عادی ہیں کوکین لیتے ہیں ان کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں ہیں منٹلی انفٹ ہے اور عادتاں جھوٹے ہیں پاکستان سرکار نے آج یہ سارے اعلان ایک پریس کانفرنس میں کیے ہیں وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ نو مئی کو جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے اسی دن ان کے میڈیکل سیمپلز لیے گئے اس کی ریپورٹ آج آئی ہے اور پانچ ڈاکٹروں کے پینل نے اپنی ریپورٹ میں یہی سب باتیں لکھی ہیں ریپورٹ کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اپنے سیاسی دشمنوں کو کچلنے کے لیے پاکستانی فوج کس حد تک جا سکتی ہے اور اس کا جواب ہے کسی بھی حد تک یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اب بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی یہی ہوگا کوکین کے عادی ہیں عمران خان انیشیل ریپورٹ کے مطابق اس میں ٹاکسک چیزیں ہیں جن میں شراب اور کوکین کا بے درے استعمال جیل نہیں مینٹل اسپتال جائیں گے عمران تماغی حالت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ تب مینٹل اسٹیبلیٹی کوئسٹینبل اب یہ آپ کا وزیراعظم تھا پردھان منتری کی کرسی بھول کر عمران اب پہاڑوں کا رخ کرنے کی تیاری میں ہے لیکن ان کے نام پر جنہوں نے زندہ بات کے نعرے لگائے تھے وہ اب کہاں جائیں آج میں ہوا اپنے خوش و حواظ میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں آج سے ہمارے اور تحریک انصاف کے راستے آلگ الگ ہیں میرے لئے اپنے میاں کی زندگی اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سے زیادہ عزیز ہے مجھتی بات دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے مجھے جیل سے لا گئی یہاں پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہے یہ ہنڈر پرسنٹ میرا دل کی آواز ہے آپ کبھی پہلے جیل نہ گئے ہوں تو جیل اسی کلاس جیل کی سمولیات میں اثر کی مشکلات تحریک انصاف والے ہیں یہ پکے ہوئے پھل کی طرح گرتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں مجرم میں ہوں میرا غلطی کی ہے میرے والی صاحب وہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے چھے ایف آئی آرز ہیں جن کا ممکنہ ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کوٹ میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے عمران خان اس دن کو کوسیں گے جب اپنی فوج سے بھڑ کر ستہ چھیننے کا کیڑا ان کے دماغ میں کل بلایا تھا کیونکہ فوج نے انہیں اسی نہج پر لاکر چھوڑ دیا ہے جہاں وہ کوسنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے عمران نو مئی کو گرفتار ہوئے تھے اسی دن ان کا سرکاری میڈیکل ہوا تھا شہباز سرکار نے ان کی میڈیکل ریپورٹ آج جاری کر دی اس ریپورٹ کے مطابق عمران ڈرگز کے عادی ہیں عمران خان گرفتار ہوا تھا تو اس کو پیمز آسپٹل لے جائے گیا اور وہاں پر غالباً ان کا میڈیکل بھی ہوا اور سینئر ڈاکٹر کے ایک پینل تھا بہت بڑا پانچ ڈاکٹرز تھے ان جناب کا یورین سیمپل بھی لیا گیا انیشیل ریپورٹ کے مطابق اس میں ٹاکسک چیزیں ہیں جن میں شراب اور کوکین کا بے درے گستعمال اور یہ خان صاحب کو خود بھی پتا ہے کہ ان کا یورین سیمپل لیا گیا ہے نو مئی کو ہی عمران کی مانسک جاچ بھی ہوئی تھی پانچ ڈاکٹروں کے پینل نے عمران کی دماغی ریپورٹ دے دی ہے اس کے مطابق عمران مانسک طور پر انفٹ ہے ان کی دماغی حالت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ the mental stability is questionable اب یہ آپ کا وزیراعظم تھا جس کے بارے میں پانچ سینئر ڈاکٹرز کا پینل لکھ رہا ہے کہ the mental stability is questionable یعنی اس کی دماغی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ میڈیکل ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ جب اس کو ہم نے بہت دیر تک معاینہ کیا اس سے باتچیت کی تو اس کی حرکات و سکنات وہ کسی فٹ آدمی کی نہیں ہے دماغی طور پر درست آدمی کی نہیں ہے کوئسچنیبل ہے جو کہ عام انسان جس کا دماغ چھیک ہو وہ یہ حرکات نہیں کر سکتا یہ کوئین ایک طرف رکھیں شراب ایک طرف رکھیں فریکچر کا ڈراما دھوکہ ایک طرف رکھیں اس کی دماغی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے اب یہ تصویریں یاد کیجئے جب پیر میں گولی لگنے کا دعوی کر کے عمران پانچ مہینے تک پلاسٹر باندھے رہے پلاسٹر ہٹانے کے بعد بھی لگڑا کر چلتے رہے لیکن جب نو مائی کو گرفتار ہوئے رینجرز انہیں اپنے ساتھ بھگاتے ہوئے لے کر گئے میڈیکل ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ عمران کے پیر میں فریکچر تھا ہی نہیں کسی کیل نوما چیز سے صرف اوپری گھاؤ تھا یہ موصوف پانچ چھے ماہ اتنا بھاری پلسٹر اپنے پیر پہ چڑھا کر گھومتے رہے جبکہ کسی فریکچر کی میڈیکل ریپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے ان کے پیر پہ زیادہ سے زیادہ میں کہوں گا کہ گوشت میں اگر کوئی کیل نوما چیز پیوست ہو گئی ہو تو اس پہ پلسٹر کرنے والا یہ دنیا کا واحد آدمی ہوگا وہ بھی پانچ سے چھے ماہ عمران کی میڈیکل ریپورٹ پاکستان میں آج جاری کی گئی لیکن لندن پہلے ہی بھیجی جا چکی تھی نواز شریف کی موہر کے لیے ہیرہ پیری اور فرادیا بندہ تو پہلے ہی تھا سب دنیا جانتی ہے لیکن یہ دہشتگرد بھی تھا اس کا کسی کو علم نہیں تھا اب واسطہ پڑا ہے تو سامنے آیا ہے اور ایسی ویسی کو دہشتگرد ہی یعنی میں نے نہ اس سے کوئی بڑا فرادیا پاکستان کی سیاسنے کو دیکھا ہے اور نہ کوئی اس طرح کا میں نے دہشتگرد پاکستان کی سیاسنے کو دیکھا ہے یہ تو ہر معاملے میں دوسروں سے نمبر لے کے جا رہا ہے عمران کے لیے آنے والے دن بہت مشکلوں والے ہیں یہ میڈیکل ریپورٹ جھوٹی ہو یا سچی اسے جاری کرنے کا مقصد صرف عمران کے سمرتھکوں کو ان سے دور کرتے جانا ہے جن کے دم پر عمران فوج سے بھی بھڑنے نکل پڑے تھے ایک طرف عمران کی ساکھ پر چوٹ ہے تو دوسری طرف سیاست پر پابندی کی تلوار پارٹیوں پر پابندیاں ہیں میں تو اصولی طور پر کسی سیاسی جماعت پر پابندیاں کا مخالفت تو کرتا ہوں مگر اس سیاسی جماعت کو بھی سیاسی جماعت رہنے کا خواہش رکھنا پڑے گا اگر اس سیاسی جماعت خود ایک ملٹن تنظیم بننا چاہ رہا ہے میں نائنٹ کے ایفنس دسٹنس نہیں کرنے کے لیے تھے خان صاحب اس لیے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کوئی سیاسی فیصلہ لیا ہے یا جمہوری فیصلہ لیا ہے شہباز سرکار کے کندے پر بندوق رکھ کر پاکستان کی فوج عمران کیمپ کی اور فائر پر فائر کیے جا رہی ہے اور اس فائر کی زد میں آنے والا ہر شخص یا تو ویڈیو جاری کر رہا ہے یا پرس کانفرنس کر رہا ہے اسلام علیکم پاکستانیوں جو بھی کچھ نو مئی دوہزار تئیس کو پاکستان میں ہوا وہ میرے دل کو بہت اس نے دکھایا اور میں سچے دل سے کہتا ہوں کہ میں سخت مضمت کرتا ہوں کہ جس نے بھی جو نقصان بجایا پاکستان کو نو مئی کو کہ ان کو قانون کہ ڈیو پروسس کے تھرو ان کو گزارنا چاہیے اور کسی کو بھی کبھی بھی آج یا کل کبھی بھی پاکستان کو نقصان کے پچھانا چاہیے سلمان احمد امران کے خاصم خاص ہیں اور انٹرنیشنل راک آرٹسٹ رہے ہیں اور ان کے گانے ہندوستان میں بھی بہت پسند کیے گئے سلمان کی طرز پر امران کی ایک اور بڑی نیتا اور خاص ساتھی ملیقہ بخاری نے بھی سولہ دن کی جیل کٹنے کے بعد پارٹی کو الویدہ کہہ دیا فوجی تنسیبات کے اوپر حملہ کیا گیا اس کی میں بھرپور طریقے سے مضمت کرنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پوزیشنز ہیں پارٹی پوزیشنز ہیں اس سے میں استیفہ دیتی ہوں میں تحریک انصاف سے ریزائن کرتی ہوں استیفہ دیتی ہوں اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ یہاں اس جو محفل میں بیٹھے ہیں میرے بھائی اور بہنیں جو جنرلس سے کتنے دن اڈیالہ میں ٹائم گزار کے آئے ہیں اگر آپ کبھی اڈیالہ جیل کے اندر ایک دن گزارا ہو مئی کی گرمی میں تو ذرا مشکلات ہوتی ہیں اگر آپ کبھی پہلے جیل نہ گئے ہوں تو جیل اسی کلاس جیل کی سمولیات نے اثر کی مشکلات ملکہ پاکستان سپریم کورٹ کی وکیل ہیں اور کافی عرصے تک لندن میں وقالت کی پریکٹس کر چکی ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں وہ عمران کے سمرتن میں کافی جوش و خروش سے آگے رہی اگر آپ بہادر ہیں دلیر ہیں اپنے آئین کے اندر یقین رکھتے ہیں اپنے آئین کا تحفظ کرنا جاتے ہیں تو ڈٹ جائیے بہادری سے کھڑے ہو جائیے یہ پاکستان مالیکہ کی طرح پی ٹی آئی کے درجنوں نیتاؤں کی روزانہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے لیکن فوجی ڈنڈے اور کھلے عام زور زبردستی کو چھوڑ کر پاکستان میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے نیتا اتنی جلدی کیوں ٹوٹ رہے ہیں اگر آپ نے تحریک انصاف کی رہنما ملکہ بخاری صاحب باقی ستگو سنی ہو پریس کانفرنس جو انہوں نے کی تو اس میں جو سب سے اہم چیز تھی جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ مئی کی گرمی تھی اور جیل کی سی کلاس تھی اور اس میں ان کا عزم و ولولہ پگل گیا پندرہ دن کے اندر اندر اب اس کا کمپیرزن تو ہونا چاہیے کسی وقت باقی پولٹیکل پارٹی ان کے ساتھ بھی بہت پریشرائز کیا گیا ان کے ساتھ بھی بڑا دباؤ ڈالا گیا وہ نہیں ٹوٹے کاف لیگ والے نہیں ٹوٹے اور یہ جو تحریک انصاف والے ہیں یہ پکے ہوئے پھل کی طرح گرتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں اور مئی کی گرمی جو ہے جیل میں اس میں یہ پگل جاتے ہیں عمران کے خاص سہیوگی چیما میاں بیوی بھی قریب دو ہفتے بعد اور پی ٹی آئی کو خیرہ بات کہتی ہوں میرے لئے اپنے میاں کی زندگی اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سے زیادہ عزیز ہے سیاست کو فیلان میں چھوڑ رہی ہوں پی ٹی آئی کو بھی اور نائنٹھ میک کو میری زندگی کا اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمت ترین دن تو وہ غلط نہیں ہوگا سب سے پہلی بات جو ہے کہ میں کنڈیم کرتا ہوں نو مئی کے واقعات کو لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں اور جو ایک کیریئر یا ہمارے کون میں شامل تھی سیاست اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے ہم اس دیفعہ دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے اور پارٹی سے گنتی کرپانہ عمران کیلئے بھی مشکل ہو گیا ہوگا کہ کون کون انہیں چھوڑ کر نکل لیا ویسے بھی ان کی دماغی حالت کی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اگر وہ سچ ہے تو اس حساب کتاب کی امید بھی ان سے نہیں کی جا سکتی آج میں وہ اپنے خوش و حواس میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں تحریک انصاف سے ہمیشہ کیلئے جدا ہو رہا ہوں آج سے ہمارے اور تحریک انصاف کے راستے آلگ الگ ہیں ہم سب اتفاق کے رائے سے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں ہم نے دورانے پارٹی میں مائے دوہزار تیرہ میں آزاد حصیت سے آئے تھا اور بہت مصیبتیں برداشت کیا مجھے افسوس ہے نو مئی کو جو کچھ ہوا یہ ہمارے ادارے ہیں مجھے تو یہ ہنڈڈ پر سے ادازہ ہو گیا ہے کہ امران خان جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں پاکستان کا محول ایسا ہے کہ آج امران سے جس جس کا بیر تھا سب بھنایا جا سکتا ہے کبھی امران کی خاصم خاص رہی آئیشہ گلالائی نے پانچ سال پہلے ان پر سنگین الزام لگا کر پارٹی چھوڑ دی تھی موجودہ حالات کو وہ امران پر اپنے الزام کے ثبوت بتا رہی ہیں دوہزار سترہ میں آئیشہ گلالائی کو معلوم تھا کہ ہواوں کا رخ کس طرف ہے ساری ہواوں کا رخ سارے طاقت کا محور نیازی اور پی ٹی آئی کی طرف تھا لیکن آئیشہ گلالائی نے حسینی علم اٹھایا اور قوم کو جو باتیں بتائیں وہ قدرت آج ایک ایک بات سچ ثابت کر رہی ہیں اور میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی ہوں اس بات پر امران اپنے خلاف چل رہے اس بڑے ابھیان کو سیاسی انتقام بتا رہے ہیں سپریم کورٹ سے فریاد کر رہے ہیں لیکن وپکش انہیں یاد دلا رہا ہے کی کیسے ان کے پی ام رہتے مریم نواز شہباز شریف خواجہ عاصف جیسے درجنوں وپکشی نیتاؤں کو مہینوں جیل میں سڑایا گیا سیاسی مخالفت میں صبح فون خان صاحب کرتے تھے کہ مریم کو والد کے سامنے گرفتار کرنا اور بتانا کہ نواز شریف صاحب کے چیرے کے کیا تاثرات تھے اور بند کر دیا جاتا تھا کہا جاتا تھا خواجہ عاصف کو زمین پہ سلا ہو عمران خان صاحب وزیرا جیلوں کو منیٹر کرتے تھے کہ شہباز شریف کو گھر کا کھانا مت دینا بکتر مند میں لے کیا نا تاکہ جھٹکے لگیں میں خدارہ سیاسی انتقام وہ تھا یہ اور بات ہے کہ نواز شریف کی پارٹی کے نیتا مہینوں تک جیل میں سڑنے کے باوجود ایسے نہیں ٹوٹے جیسے عمران کے ساتھی چٹا چٹ ٹوٹ رہے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہوگی آپ اس ظلم کو پرداشت کرنے کے بعد جیلوں میں ان کی عزیتوں کو پرداشت کرنے کے بعد اب کس بات کی ڈیل ہے اب کس بات کی ہم جو ہے وہ ڈیل کریں گے اب تو ہم ان عزیتوں کے عادی ہو گئے ہیں اب مجھے جیل کے فرش پہ جو ہے وہ اتنی پرسکون نہیں داتی ہے اس کو وزیراعظم ہاؤس بھی نہیں آتی ہوگی اس لیے اب ہمیں تو بیٹھ کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے کوئی ڈیل نہیں ہے امریکہ انگلینڈ سمیت دوسرے دیشوں میں تو امران کی ٹیم ایکٹیو ہے لیکن زمان پارک سمیت پاکستان میں امران سے جڑی ہر جگہ پر سنناٹہ پسر چکا ہے لوگ امران کا نام بھی سہمی ہوئی آواز میں لے رہے ہیں ملکی حالات ٹھیک ہے ملکی حالات کوئی نہیں ٹھیک ووٹ کسے دیتے ہیں ووٹ امران خان کو امران خان کو پی ٹی آئے کے تو بہت سارے لوگ ڈال دی ہیں تو ہمیں بھی ٹال دیں ہمارے جو علاقے کے پی ٹی آئی کے لڑکے انہوں نے اٹھائے ہیں نماز بڑھ کے صبح کو آئے ہیں ان کا تو کچھ نہیں بنا بچانوں کا انہوں نے کور لکپت والوں نے چھوڑا ہے تو مغلپورے تھانے والوں نے پھر داشت کر دی کے پرچے دیتی ہیں ہم کہتے ہیں ملک کے حالات سے ہی ہوں یہاں پر روٹی کپڑا مکان کے نارے تو لگائے جاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ کسی کو نہ روٹی پوچھی جاتی ہے نہ کپڑا پوچھا جاتا ہے نہ مکان ایک بندہ دارپے کی دیاری لگاتا ہے وہ دارپے کی دیاری میں چاول لے گا دال لے گا ٹھیک ہے بچوں کو پڑھائے گا قرائے دے گا وہ کیا کرے گا حالانکہ تمام خلاصوں اور فوجی تابڑ توڑ ایکشن کے باوجود کچھ لوگ ابھی بھی عمران کے نام پر اٹل کھڑے ہیں ان کی ہمت اور عمران کی قسمت دونوں کا کاؤنٹ ڈاؤن ایک ساتھ چل رہا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر